السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سلام بینگلور عمران عارف پاشا کی خدمات پھر سے ایک بار دیکھنے کو ملی چامراج پریٹ کے حلقے میں انہوں نے ایک تقریب کا اناخات کیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں کے درمیان ٹھیلہ گاڑی تقسیم کرتے ہوئے تقریباً دو سو لوگوں میں ٹھیلہ گاڑی تقسیم کی تقریباً جس کی خیمت ایک گاڑی کی تیرہ ہزار سے بیس ہزار کے خریب بتائی جا رہی ہے اور انہوں نے ایک بیوہ عورت کو تقریباً ایک لاکھ روپے نقد دے کر ان کی مالی امداد بھی کیا اور اسی دوران یہاں کے معذور عوام کو پنشن آنے کے لیے ان کی مدد فرہم کی اسی دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران آریف پاشا نے مزید تفصیلات فرہم کی موسیقی ترکاری کا تھوڑی کی رات میں سے یہ کی راس میں گاڑی دیا آج ان کا شکریہ عمران بھی کا یہ ایرفان بھی کا یہ شکریہ اگر لینے کے تیرہ ہزار پہ چوزہ ہزار پہ ہوتے ہیں بھی نہیں بھی گاڑی نہیں ہے تھی میرے کا پاس کراک روز پچانس رپاہ بڑا دیتا تھا اب شکریہ بھی بہت مدد کر رہے ہونا شکریہ ان کا موسیقی میرا نام سید آئیدر کیا کام کرتا ہے؟ موسیقی 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 اللہ کی فضل سے بھی عمران پاشا عمران پاشا عارم آج بیس آر کے پر ہوتا ہوں بنا بیس آر کے پر بیس آر کے خریب ہوتا ہوں ہوں آج ڈسٹیبیشن آپ گاڑی آنکھا آپ ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں مستحق لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش ہوئی پورا منجملا پروگرام کیا ہے السلام علیکم چام راج پیٹ ہلکے میں خریبن ایک دو سو کے خریب پرسومی کچھ ڈسٹروبیشن ہوئے 200 یہ پینشن آرڈر کوپیس اور سو جو پشکارٹس ویجی ٹیبل وینڈرز اور جو گارمنٹس لوکل جو گھر گھر کے پاس جا کر بیچتے ہیں تو یہ گاڑیاں والے جسے ہم اپنی لوکل بینگلور کی لانگویج میں بولا جائے تو وہ دھکلنے کی گاڑی بولتی نا تو وہ گاڑیوں کا آج انتظام کیا تھا تو ایک گاڑی کا جو کرایا ہوتا تھا وہ پچاس روپے اب چھوٹے موٹے میرے حلخے کے غریب لوگ تو گاڑی ڈھکل کر کے جس میں کپڑے کٹے پیننا اور جو ہے ویجی ٹیبلز ہر طرح کا اس کے اندر ڈھکل کر بیچ کر اس میں بزنس کر کر اپنے گھران چلا تے تھے تو بہت سارے لوگوں کو تیشلی بار بھی میں نے دیا تو پرسوں کا یہ سب ملا کر کے ہنڈرٹ ڈھکلنے کی گاڑیاں کا پوش کارٹس کا انتظام کر کے دیا گیا تو اسی کے سلسلے آج یہاں پر چھوٹی سبا جمی تھی اور ہمارے الگے کے لیڈران زمیداران یوٹس نوجوان اور ہماری پارٹی کے جنتہ دل پارٹی کے لیڈران ہمارے فردوس مڈم ہمارے نازیر صاحب اور تمام ہمارے سلمان صاحب تمام جوڑ کر کے اس چھوٹی کاروائی کو کامیاب کریں عمران صاحب آج میں جو ہے بانگار پیٹ کے ایمیل ایم صاحبی نے آپ پر کمپلینڈ کرائی ہے کہ آپ نے جان سے مارے کی دی ہے ماملا کیا ہے سبھی دیکھو میں جان سے میں دیکھا وہ ویڈیو تمہیں جو بول رہی ہیں وہاں کا جو بانگار پیٹ کا ایمیل ہے کچھ لوگوں کو لے کر جا کر پولیس ٹیشن کے پاس بائٹ کر میرے اوپر یہ فائر کر آیا میرے اوپر کمپلینڈ دیا ہے کہ مجھے جو ہے عمران پاشا نے جان سے مارنے کی دھمکی دی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو وہ ویڈیو کے اندر کھلیر لی میں نے کہیں پر بھی کسی کی جان کے بارے میں یا پھر کسی کو مڈر کر ڈالتا ہوں یا پھر نینگے نانو سائز بڑھتی نہیں کرکو یلو نانو عدربگے پرستاپا مار اللہ ہاں یہ ایک چیز میں نے بولا ہے اس میں ہمارے جو کاریا کرتا تھے ہمارے جو لوگ تھے تو یہ لوگوں کو ڈرائیا جاتا تھا دھمکایا جاتا تھا اور ہمارے جو صدر سی ایم ابراہیم صاحب جب وہاں پر پہنچے تو یہ جو ایم ایلے ہے وہاں کا بنگار پیٹ کا یہ ایم ایلے اپنے گنڈوں کو بھیج کر سی ایم ابراہیم صاحب کے گاڑیوں کے پاس سی ایم ابراہیم صاحب کے پروسیشن میں سی ایم ابراہیم صاحب کے میٹنگ میں غلطہ کروا تھا اور وہاں پر پولیس آتی پولیس آ کر کے وہ جو کانگریس کے لوگوں کے اوپر لاتی چارچ کرتی اور کلیرلی بتاتی کہ یہ لوگ جو ہے غلط کریں تو اسی کے چلتے کچھ نوجوان مجھے پوچ رہے تھے بھئیہ ہمیں کوئی سپورٹ ساتھ دینے والا نہیں ہے ہمیں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے تو میں ایک بات بولیا کیا بولیا عزت سے الیکشن کرے ٹھیک ہے عوام جو ہے جس کے دل میں کون کام کریا ہے اسے وڈ ڈالتی ہے اللہ جسے جیتانا چاہتا ہے اسے جیتاتا ہے تمہاری نصیب میں جیت رہا تم جیت لیو اگر جنتہ دل کی نصیب میں کامیابی رہی جنتہ دل جیت لیتی ہے فیر الیکشن ہونا اگر کون تے بھی ہمارے ورکرز کو ہمارے کاریا کرتا کو ڈر آیا دھمکایا یا پریشان کریا یا ماریا تھوڑیا جو سی ایم ابراہیم صاحب جب آئے تھے اس وقت جو حرکت کی ہے وہ حرکت ہمارے صدر کے اوپر جو دور آئے اگر دوسری بار کہتے بھی تمہیں دور آئے تو ہمارے کریوں اور لوگوں کو پروٹیکشن دینے والی بات کرکو تو موجود آپ پوزیشن میں جنتہ دل سیکیولر سے اب تک اس حلقے کے نام کا اعلان نہیں ہوا ہے کیا ہی اندروں نے باتیں مختلف باتیں پھیل رہی ہیں آپس ہی غلاطیں ہو رہی ہیں ہنگا میں ہو رہی ہیں ایسی صورت حال بھی ہوئی ہے کیا کہنا ہے اس پر آپ چام راش پیٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو سب کو معلوم ہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آری فاروخ پاشا فیملی جو ہے کیا کام کرکے آکے ہے لوگوں کی خدمت کس طرح سے کرکے آئے اپنی جان بھی جو ہے وہ جھوکے میں ڈال کر اپنی جان کی نا پروا کرتے ہوئے اپنی جان ہتیلی پر لے کر چاہے وہ دشمنوں کا منظر کیوں نہ ہو چاہے وہ مخالفوں کا منظر کیوں نہ ہو اور چاہے وہ منافقوں کا منظر کیوں نہ ہو ایسے کوئی بھی میدان میں ہم لوگ گھر میں بیٹھے سو والے نہیں ہیں چاہے وہ ینار سی سی ڈبلیا ہو چاہے وہ ین پی آر کا معاملہ ہو چاہے وہ کورونا کا معاملہ ہو چاہے کووٹ کا معاملہ ہو ایسے کون سے بھی اعتبار سے ہم لوگ گھر پہ نہیں بیٹھے ہم لگاتار جو ہے خوم کی خدمت کرتے آئے ہیں یہ جو ہے اللہ کے طرف سے ایک گاڈ گفٹ ہے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے جوہے تو یہ خدمت ہے اب پارٹی میں ہے آپ جے ڈی ایس پارٹی میں اب جی ڈی ایس پارٹی کے جو سپریمو ہیں دیوے گوڑا صاحب وہ بھی مجھے وعدا کئے تھے بولے تھے چامراج پٹے کے نینے یہ مل لے چامراج پٹے کے نینے یہ ابیارتی کر کے اور کمار سامی صاحب بھی مجھے بول کر ہیں کمار سامی صاحب خود اپنی زبان سے مجھے بولے ہے کہ نینے چامراج پٹے کے millet نینے ابیارتی ابھی یہ جو حق ہے یہ عارف فاروخ پاشا کی فیملی کا حق ہے عمران پاشا کا حق ہے چامراج پیٹ کا تو یہ تم کو ہی ملنا کر کے پارٹی کے لوگ کی بھی یہی ڈیمینڈ ہے اور ہمارے حلقے چامراج پیٹ کے لوگوں کی بھی یہی ڈیمینڈ ہے خواہش ہے کہ وہ اس بار جو ہے مجھے یہاں پر ایم ایلے دیکھنا بول کر کہ فضل و کرم سے گھر میں لاکو ڈھنٹ کو دیکھو جانا تھا سو لیکن کیا ہے یہ بھی کچھ اللہ کی مسئلہت ہے میں وقتہ جلدی ہمت ہرنے والا نہیں کچھ بھی ہندے میں اللہ جو بھی کرتا اچھے کو کرتا سو میں اللہ کے اوپر صوب دا لیوں سمجھ مائیا اللہ دیا بھی سہی میں اس کا شکر گزار ہوں اللہ نہیں دیا بھی سہی اس کا میں شکر گزار ہوں پارٹی کا فیصلہ آپ کے خلاف آئے تو اگلا اسٹب کیا ہوگا پارٹی کا فیصلہ آپ کے خلاف آئے پارٹی اگر ٹکٹ نہیں دی تو پارٹی اگر ٹکٹ نہیں دی تو کیونکہ آپ کے والد آج یہ کہلان بھی کرے اور واقعی مجمعہ نے پوری تائید کری اس جملے کی ہاں ہاں وہ ہمارے والد جو ہے وہ بہت کام کیے ہیں جوش میں اور جذباتی بھوت ہے کیونکہ کام کرنے والا ہے اچھ بولتا سو تو انشاءاللہ اگر پارٹی اگر کے طرف سے ہمیں انصاف نہیں ملا تو میں انشاءاللہ ہمارے حلقہ چامراج پیٹ سے کہ لوگوں کے لوگوں سے بڑوں چھوٹوں سے ہر کسی سے میں مشورہ کرتا ہوں اور ہمارے حلقے کے چامراج پیٹ کے سبی سے بوڑے بچے نوجوان میری عورتیں میری ماں بھینیں سب سے میں مشورہ کر کر انشاءاللہ ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب سے بھی میں مشورہ کروں گا دیوے گوڑا صاحب سے بھی مشورہ کروں گا زفر اللہ خان سے بھی ساب سے بھی مشورہ کروں گا اور ہمارے بی ایم فاروق صاحب سے بھی مشورہ کروں گا حلقہ اور پارٹی دونوں سے پھر ایک بار مشورہ کر کر میرا فیصلہ جو ہے آج مجھے میں نہیں سنا سکتا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں میرا فیصلہ آپ کے مادیم کے ذریعے سے اونچی آواز کے ذریعے سے 24 into 7 نیوز کے ذریعے سے انشاءاللہ اور میرے تمام جتنے بھی یہاں پر لوکل الیکٹرونک میڈیا ہے اردو کنڈا ہندی جو بھی ہے آپ کے ذریعے سے میری عوام تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا